ایڈینیوز کے ڈیجیسٹل پلیٹ فارم پر آپ کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجیف شرمہ روزانہ نئی خبریں نئی خبریں وہ جو الگ کہانی لیے ہوئے ہوں وہ جو الگ جانکاری لیے ہوئے ہوں وہ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ایڈینیوز کے ڈیجیسٹل پلیٹ فارم پر آج کیا جانکاری لے کر ہم آئے ہیں تو آج دلی انسی آر کے ہریانہ کے ایک شہر فرید آباد سے جانکاری نکال کر لائے ہیں فرید آباد میں آج کل پولیس بہت زیادہ پریشان ہے ان دوپیہ بھانوں سے جنہیں موٹر سائیکل کہا جا سکتا ہے اور کیوں پریشان ہے پریشان اس لیے ہے کہ ان کے چلتے اسے ایک ایسی قوایت کرنی پڑ رہی ہے جہاں پر لوگوں کی شکایتیں زیادہ آ رہی ہیں لہذا پولیس کو بھی سکت ہونا پڑا ہے یہاں پر اور بڑی بات یہ ہے کہ اس سب کو دیکھتے ہوئے پولیس نے میکینک ویلڈر اور آٹو پارٹس کے جو وکریتہ ہیں ان کو ایک بوڑ لگانا اپنی دکان پر انوار کر دیا ہے اور اس میں لکھا ہے کوٹ ان کوٹ یہاں پر موٹر سائیکل موڈیفائی نہیں کی جاتی ہیں تو موٹر سائیکل موڈیفائی نہیں کرنے کا آخر اس کے ساتھ کیا جوڑاب ہے چلی آپ کو بتا دیتے ہیں کچھ ہوا کچھ منچلے کچھ ایسے لوگ جو موٹر سائیکل کے ساتھ ہر پل کچھ نیا کرنے کی سوچتے رہتے ہیں انہوں نے سائلنسر کے ساتھ چھڑ چھڑ کرنے کا کام شروع کر دیا اور سائلنسر کے ساتھ چھڑ چھڑ جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ جب یہ لوگ اپنی موٹر سائیکل کو ریز دیتے ہیں تو ایک پٹاکھے جیسی آواز نکلتی ہے جو بہت تیزی سے نکلتی ہے یہ کہیں بھی نکالی جا سکتی ہے چلاتے ہوئے روڈ پر موٹر سائیکل کو اور اس سے سب سے بڑی سمسے آتی ہے جو ساتھ میں دوسرے لوگ گاڑی پر جا رہے ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں ان کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اس طرح کی بہت شکایت ہے جب فرید آباد پولیس کو ملی تو فرید آباد پولیس نے پھر جانچ کرنی شروع کی ایک دن کے اندر اس نے سالے تین سو موٹر سائیکلوں کی جانچ کی تو پتا چلا تیس موٹر سائیکلیں ایسی نکل گئیں جن کے سائلنسر کے ساتھ چھڑکھانی کی گئی تھی چھڑچھاڑ کی گئی تھی اور یہ چھڑچھاڑ بینا آٹو پارٹ وکریتا یا بینا میکینک یا بینا ویلڈر کے نہیں ہو سکتی اسی لیے ان تینوں کو ہی بورڈ لگانے کو کہا گیا ہے اور ان تیس کی چھڑچھاڑ کے ساتھ جو پٹاکے جیسی آواز نکلتی ہے وہ پٹاکے جیسی آواز کسی کو بھی وچلت کر دینے کے لیے کافی ہے تو پولیس نے ان موٹر سائیکلوں کو تو کیا ضبط الگ سے اور ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ اب آگے کسی کسی آگر موٹر سائیکل اس طرح کی موڈیفائی کی ہوئی پائی گئی تو تیقین مانیے ہر موٹر سائیکل پر دس ہزار روپے کا چلان ہوگا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں یہ وہ پٹاکہ ہے جس کے بجانے پر آپ کا دس ہزار روپے کا جیب خرچ اسی وقت سامنے دیکھ جائے گا کہ وہ پیسے آپ کی جیب سے نکل گئے اور وہ آپ کے نہیں رہے بطور چلان پولیس کو وصول لے گی گاڑی بھی ضبط کرے گی وہ الگ تو یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کی نکل کر آئی ہے ایک ایسا پٹاکہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں جو اپنے ساتھ دس ہزار روپے کا چلان لیے ہوئے قریب تین سو پچیس موٹر سائیکلوں کی جانچ کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں اور اب آگے آنے والے دنوں کے لیے نہ کول فرید آباد میں جو موٹر سائیکل ہیں ان کے اوپر ساتھ ہی دلی انسی آر کی اور بھی جو موٹر سائیکل ہیں جو اور جگہ کے نمبر پر ریجسٹرڈ ہیں وہ بھی اگر ہریانہ میں اس طریقے سے فرید آباد میں نکلتی ہیں تو ان کے خلاب بھی اسی طرح کا ایکشن لیا جائے گا تو تیار رہی ہے رفتار کے دیوانوں رفتار تو رکھی ہے لیکن رفتار ایسی جگہ رکھی ہے جو خاص رفتار کی پرخ کے لیے ہوں رفتار ٹریفک کے بیچ میں نہیں ہوتی ٹریفک کے بیچ میں ٹریفک دورہ بتائے گئی رفتار لیمٹ کا پالن کرنا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اپنی گاڑی کے ساتھ کسی طرح کی چھڑ چھڑا نہ کریں کیونکہ اس کے کرنے سے آپ کے ساتھ ہی ساتھ میں چل رہے اس لڑک پر دوسرے وہانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے یہ سوچئے کہ اگر یہ اس طرح کی گھٹنا آپ کے ساتھ ہو تو آپ کا کیا رییکشن ہوگا آپ کس طریقے سے گاڑی کو سمحا لیں گے تو دوسرے کا بھی خیال رکھئے اپنی گاڑی کو موڈیفائی نہ کروائیے ورنہ تو پولس نے سارے انتظام کر کے رکھے ہوئے فیلال اس ویڈیو کی جانکاری آپ کو کیسی لگی اگر الگ لگی تو ضرور کمنٹ باکس میں بہتا ہے اور اگر آپ کو اور کوئی جانکاری ایسی چاہیے تو وہ بھی لکھ بھیجیں ہم اس کو بھی دیکھیں گے فیلال کے لیے نمسکر موسیقی